اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدہ میں اے 18 تلنگانہ نیوز پر آج وینیز ڈے 30 جون ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں آج انڈیا بھر میں 45959 کرونا پوزٹیف کیسز درج کیے گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہیلپ منسٹری کے مطابق اچانک آج کووید نائنٹین کیسز میں بڑھاوا آیا ہے ہیلپ منسٹری نے کہا کہ ٹیوزڈے کے دن 37566 کیسز درج کیے گئے تھے کرونا پوزٹیف کے اور آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 45951 نئے کرونا پوزٹیف کیسز درج کیے گئے جو کی یہ گنتی میں بڑھاوا ہے انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 817 کرونا پوزٹیف پیشنز کی موت ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کووید نائنٹین سے موت ہونے والوں کی گنتی کا آکھڑا چار لاکھ جلدی پار کر لے گا فلسطین پریزیڈن محمود عباس نے سخت مذہبت کا اظہار کیے مسلم دیشوں پر یہ غصے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات والے ایگریمنٹس سائن کر رہی ہیں پچھلے سال سبٹیمبر میں یو ای ای اور بہرین نے نارملائزیشن ایگریمنٹ سائن کیا تھا اسرائیل کے ساتھ یعنی اچھے تعلقات والے ایگریمنٹ سائن کیے تھے اسرائیل کے ساتھ جس کے بعد موروکو اور سودان نے بھی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات والے ایگریمنٹ سائن کیے اسی وجہ سے فلسطین کے پریزیڈن محمود عباس بہت غصے کا اظہار کیے سینٹر کے پاس صرف چھے ہفتے ہیں کوویڈ نائنٹین سے مننے والے لوگوں کے پریوار والوں کو معافضہ دینا ہوگا یعنی کمپنزییشن دینا ہوگا سینٹر کو اور سینٹر کے پاس صرف چھے ہفتے ہیں اس کی خیمت تیہ کرنے سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈیزاسٹر مانیجمنٹ ایکٹ منیمم سٹانڈرز آف ریلیف کے تحت کوویڈ نائنٹین سے مننے والے پریوار والوں کو سینٹرل حکومت معافضہ یا کمپنزییشن یا ایکس گریشیا دینا لازمی ہے جون کے مہنے کی شروعات میں ہی سینٹر نے صفائی پیش کرتے ہوئے کورٹ کو کہا کہ ہر کسی کو معافضہ ادا نہیں کیا جا سکتا سینٹر حکومت نے یہ بھی کہا کہ صرف نیچرل ڈیزاسٹر یعنی خدرتی تباہی کو ہی ہم پیسے دیں گے سینٹر نے یہ بھی کہا کہ کوویڈ نائنٹین سے مننے والے ہر پریوار والوں کو چار لاکھ روپے دینا ناممکن ہے سینٹرل سرکار نے کہا کہ اس کرونا وائرس مہماری کے دوران خریب چار لاکھ لوگ مرے ہیں اور پہلے سے ہی سینٹر اور سٹیٹ کی فائنینشل کنڈیشن بہت بری ہے اس لاکڈاؤن کے سبب آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمز ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریا نے کہا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ دن پہ دن کرونا وائرس کی ویریانز جیسے ڈلٹا پلس ویریانز دن پہ دن پھیلتے جا رہے ہیں اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کرونا کی لہر آنے سے پہلے اگر احتیاط کر لیا جائے تو شاید کرونا کی لہر کو روکا جا سکتا ہے فارمر ساؤتھ آفریکا کے پریزیڈنٹ جیک آب زوما کو پندرہ مہنے کی جھیل ہوئی ہے یہ پندرہ مہنے کی جھیل کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جیک آب زوما نے کورٹ کی خلاف فرضی کی ہے کورٹ کی آرڈرز نہیں مانے سعودی عرب کی حکومت لانے والی ہے نیا بدلاو سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی میں دوسرا ائر لائن لانچ کیا جائے گا یہ ائر لائن کی مدد سے سعودی عرب کو کمانے کا ذریعہ ملے گا پیٹرول ڈیزیل اور تیل کی کاروبار کے بعد اب سعودی عرب کے پاس ائر لائن کا بھی کاروبار ہے جو سعودی کی ایکنومی کو بڑھاوا دے سکتا ہے US National Institute of Health نے کہا کہ انڈیا کی ویکسین کو ویکسین جو بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے ڈیولپ کی گئی ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے تحت کرونا وائرس کے ویریانس جیسے الفا اور ڈیلٹا ویریانس پر اثردار ہے موسیقی موسیقی موسیقی